ہلو ہائے آداب نمشکار ستری کال جی کی حال چالے جی بھئیہ چھپیش جنوری آج ہی ہے اور آج کے دن بہت سارے ایسے فتوے جاری ہوں گے جس میں یہ ہوگا کہ آپ وندے ماترم مت بولنا آپ بھارت ماتا کی جائے مت کہنا کیوں نہ کہنا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ وندے ماترم بول دیں گے تو آپ جو ہے اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ ایک دم ٹاٹ بہار ہو جائیں گے میرے بھئیہ وندے ماترم بولنے میں برائی کیا ہے آپ کو پریشانی کیا ہے آپ یہ بتائیے آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو اس ملک کو سلام کرنے میں میں اس ملک کو سلام کرتا ہوں میں اس ملک کو سجدہ کرتا ہوں اس میں برائی کیا ہے اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرنا اپنے ملک کو اپنی ماں بولنا کیا برائی ہے بھارت ماتا کی جائے یعنی کہ آپ بھارت کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں اس نے برائی کہہ برائی یہ ہے کہ آپ جو آڑے دیڑے فتوے جاری کرتے ہیں یہ بند کر دیجئے اور خاص طور سے 26 جنوری اور 15 اگست کے دو تین دن پہلے جو ہے نا کوئی بڑیا سا کیمیکل لیا کریے یہاں پہ اتنا چپکا لیا کریے کچھ بولائی مت کریے اس سے بہت غلط میسے جاتا ہے تو یہ پاگل بنا بند کر دیجئے صبح دبہر شام جب بھی وقت بھی لے جب بھی موقع ملے تب اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں اپنے ملک کو کتنا آپ سیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کتنا سلام کرنا چاہتے ہیں بار بار کہیے وندے ماترم وندے ماترم بار بار بولیے اور جتنا آپ اپنے ملک سے پیار کریں گے یہ تو یہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی رسول نے بھی کہا ہے حب الوطنی جب حب الوطنی کی بات انہوں نے کی ہے اپنے ملک سے پیار کرنے کی بات کی ہے تو کم کم رسول کی بہت ساری سنت تو فالو کری رہے ہیں یہ اولا بھی فالو کریے کہ اپنے ملک سے بے پناہ پیار کریے اور جتنی بار کہنا پڑے وندے ماترم اتنی بار وندے ماترم کہیے کیونکہ اپنے ملک سے پیار کرنا اس کو سلام کرنا اس کو سیلیوٹ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اپنے ملک سے آپ پیار کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کو اسلام سے خارج نہیں کرے گا آپ اسلام میں رہیں گے سو تھائنکیو سو مچ اور ایک بار پھر سے بولیے ون دے ماترم